سلام علیکم ویرز میں مشتاک کرل اور آج کی ویڈیو سے پہلے میں ایک تو کلر کر دوں کہ دو دن پہلے ایک ویڈیو بنائی گئی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ بعض سٹوڈنٹ جن کو بہت زیادہ ایکس پرابلم ہو رہا ہے ان کے ایڈمیشن کے والے سے تو دو ڈھائی آزار ہے وہ ایکسٹرا پے کریں گے تو ایڈمیشن ان کا بھی دیے جائے گا تو اس کی میں وزاعت کرتا چلوں کہ وہ دو ڈھائی آزار ان پہ خرچ ہو جاتا ہے کیونکہ جو فریش سٹوڈنٹ ہے اس کی پھر سلپ بجوانہ ریزلٹ کارڈ اس کی ایمن کے ڈگری تک ہماری ذمہ داری ہوتے ہیں کیونکہ ایڈریس ہمارا لکھا جاتا ہے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہوتے ہیں اور اس کے بعد خدا میں خاصتا ہے کمپارٹ آ جاتی ہے کمپارٹ کے وقت کوئی ایکسٹرا فیز نہیں لی جاتی تو یہ اخراجات تقریباً پورے ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ا اتنا ایسا بھی آ جاتا ہے کہ یونیورسٹی بھی جانا پڑ سکتا ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں پندرہ ہزار بیس ہزار کے خراجات وہ بھی پڑ جاتے ہیں کیونکہ یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا براہ راست تعلق نہیں ہے یہ ایک الہدہ یوٹیوب چینل ہے جو یونیورسٹی سے آنے والی معلومات آپ تک شیئر کرتا ہے ہمارا یونیورسٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے باقی جو بھی پالیسز ہوتی ہیں وہ یونیورسٹی کی اپنی ہوتی ہیں میری تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہر سٹوڈنٹ اپنا ایڈمیشن فارم خود فیل کرے یا اپنے قریب ترین کوئی بھی نیٹ والے ان سے کروالے وہ آسانی رہے گی ہمارے لیے آنے والا جو بھی ایڈمیشن فارم ہے ہمارے لیے وہ ذمہ داری ہوتا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے یہ تو میں نے اس لیے بات کر دی تھی کہ اگر کسی سٹوڈنٹس کو اور اسی طرح جو آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بھی اگر کوئی طالب علم چاہتا ہے کہ اس اسے گائیڈ لائن کی ضرورت ہے اسے پڑھنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کے پاس نیٹ اویلبل ہے تو ان کو ہم سہولت دے رہے ہیں ان کے لیے ہم آن لائن کلاسز کا آغاد کرنے جا رہے ہیں اس میں ایم انگلیش پارٹ ون ہے انٹریشن کمپوزیٹ اور اردو کمپوزیٹ کی کلاسز عید کے بعد ہم آن لائن شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس کی چارجز بھی بتاتا چلوں اس پہ بھی پہلے بات کر دوں کہ اگر کسی سٹوڈنٹ نے یہ کلاس نہیں لینی تو تو کمنٹ باکس میں خام خوا کے اترازات یا خام خوا کے جی مہنگے ہیں زیادہ خراجات ہیں زیادہ چارجز ہیں یا یہ یوٹیوب چینل آپ کمانے پہ آ گیا یہ چیزیں کہنے کی بجائے آپ اس کو اگنور کریں آپ نے نہیں کوئی آپ کو مسئلہ تو آپ انشاءاللہ معلومات آپ کو ملتی رہیں گی یہ صرف ان سٹوڈنٹ کے لیے ہے جنہوں انہیں کلاسز لینی ہے ریگلر کلاسز لینی ہے زوم پہ لیں گے یا جو بھی میڈیا ہوگا اس پہ کلاسز لیں گے اور اس کے نومینل چارجز ہیں اگر کوئی سٹوڈنٹ پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا تو ان کو ان کی فیس بھی ریٹرن کر دی جائے گی تو اردو کمپوزیٹ اور جو آئی آر کمپوزیٹ ہے اس کے فیس سبجیٹ کی فیس ایک ہزار پہ ہوگی اور انگلیش کے جو سبجیٹ ہے ان کے فیس سبجیٹ کی فیس دو ہزار پہ ہوگی اور اگر اکٹھی فیس جمع کراتے ہیں تو تینوں کی سیون تھاؤزنڈ میں ٹوٹل کورس کمپیٹ کرا جائے گا کسی سٹیج پہ سٹوڈنٹ کہتے ہیں میں سمجھ نہیں آ رہ ہمیں بالکل کلیر نہیں ہو رہا کنسیپٹ کلیر ہو رہا تو وہ اپنی فیس ریٹرن کر سکیں گے فیس بھیجوانے کی جو طریقہ کار وہی ہے محمد عارف والا آپ کو پہلے بھی نمبر دیا تھا مووی کیش اور اس کے علاوہ آپ کی سکرین پہ ایک آہ بینک اکاؤنٹ بھی آ رہا ہے تو اس پہ آپ لوگ چار جولائی تک اپنی ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں چند سٹوڈنٹ ہم نے لینے ہیں زیادہ نہیں لے سکتے تو جن لوگوں کی پہلے ریجسٹریشن ہو جائے گی ان کو ہم لوگ کنفرم کرتے جائیں گے تو آپ کو مکمل اس پیپر کی جو گائیڈ لین ہے پیپر کے حوالے سے پڑھایا جائے گا باقیدہ سوالات جو ہے وہ تیار کرائے جائیں گے تو پر سبجیکٹ آپ کا تھاؤزنڈ ہوگا اردو اور آئی آر کا اور انگلیش کا تو تھاؤزنڈ ہوگا تو یہ ڈیٹیل آپ کی اس کے سکرین پہ بھی آ رہی ہیں تو جو سٹوڈنٹ انٹریسٹڈ ہیں باقی یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹ کو خود کوئی مسئلہ نہیں ہے تیاری کرنے کا تو وہ اپنے ایڈمیشن خود بھیجیں اور تیاری کریں مکتبہ دانیال کی گائیڈز مل رہی ہیں ہر جگہ تو وہاں سے کتابیں لیں اور آہ اپنے اگزام تیاری کریں ہمیں اگر کال کریں گے تو وہ بھی آپ کو بداؤٹ اینی چارجز آپ کو بکس آپ کے ہوم ایڈرس پہ بھیجوا دے گا ٹوینٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی کرا کے ڈاک خرچ اس میں ڈال کے تو آپ کو گھر کے ایڈرس پر آپ کو ریایت کے ساتھ بکس مل جائیں گے اگر آپ کے بکس کا مسئلہ ہے یا کوئی اور پرابلمز ہے تو اس کے حالے سے آپ لوگوں گائیڈلین دیتے رہیں گے باقی جن لوگوں نے واقعی کلاسز لینی ہے اچھے نمبر لینے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مارکس بھی بہت اچھے ہیں آہ یا کوئی سبجیکٹ ایسا ہے جو ان کا کلیر نہیں ہو پا رہا تو اس سلسلے میں ہم لوگ دو طرح کی کلاسز لیں گے ایک فریش سٹورنٹ کی جو مکمل سبجیکٹ دے رہے ہیں ایک ان سٹورنٹ کی جن کی کمپارس ہیں تو کمپارس والوں کو سبجیکٹ وائز کلاسز لے کے ان کی تیاری مکمل کریں گے جو بھی سٹورنٹ مطمئن نہیں ہوگا ایک پن تھاؤزن فیس پی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں یہ تیاری مکمل میری نہیں ہوئی یا میں مطمئن نہیں ہوا تو اسی وقت پہ ان کو فیس بھی ریٹرن کر دی گا اس سے زیادہ کوئی ادارہ یا کوئی بھی چینل آپ کو سہولت نہیں دے سکتا کیونکہ سب سے بڑا ہوتا ہے اعتماد اور یہی اعتماد ہماری اب تک زندگی کی کوشش رہی ہے تو میرے لیے سٹورنٹس زیادہ اہم ہیں باقی یہ پیمن یہ چیزیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ اخراجات جو کیونکہ ہم لوگ خود جیب سے نہیں پی کر سکتے جو یہاں سے ایڈمیشن بھیجواتا ہے اس کے لیے اب تک ہمارے پاس کوئی پچیس سے تیس سٹورنٹ ہیں جنگیں ایڈمیشن پہلے بھیجوائے تھے اب تک وہ بالکل مطمئن ہیں ہر لحاظ سے ان کو ان ٹائم ان فارم کیا جاتا ہے ان کو ساب کا پیپر بھیج جاتے ہیں ان کو ان ٹائم ان کی سلپ ان کے پاس بھیج جاتی ہے ریزلٹ کارڈ آنے کے صورت میں ریزلٹ کر دیا جاتا ہے پھر ان کو کال کر دی جاتی ہے تو یہ سہولت آہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ایڈمیشن خود بھیجیں تو بہت شکریہ آہ اب بھی امید ہے کہ آئندہ آپ اس چیز کو مائن نہیں کریں گے اور کوئی اس طرح کے کامنٹس آپ کمنٹ باکس میں نہیں دیں گے اپنا اور دوستو کا بہت خیال ہے کامسلال